اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ نورے سہر کمپنی کی ایک اور سکن پالش ہے جس کے اوپر میں آپ کے اس کے بارے میں بات کروں گا اور اس کو استعمال کر کے بھی بتاؤں گا کہ اس کا ایٹر کس طرح کا ہے تو ناظرین اگر آپ نے میرے چینل بیس پروڈکٹ فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ لگی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ناظرین نورے سہر جو ہے یہ سکن پالش دو تین قسم کیاتی ہے ایک کا میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ریویو کر چکا ہوں ایک کا میں آج کرنے جا رہا ہوں نورے سہر ناظرین جو سب سے پہلے میرے ہاتھ میں ہے یہ ڈویلپر ہے یعنی کہ والیم سکس پرسن ٹونٹی پرسن اس کے علاوہ ناظرین اس کے جو بینفیٹ بغیرہ ہیں میں اوپر مینشن کیے ہوئے ہیں منتقبہ شدہ کلر ڈویلپر یا بلیچنگ منصورات کو اچھی طرح جو ہے مکس کر کے حضایت کے مطابق استعمال کریں یعنی کہ یہ کلر کے جو اگر آپ نے کوئی کارٹون بگرہ کرنا ہے پالوں کو کلر کرنے کے لئے تو اس کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے بلیچنگ کرنے کے لئے بھی آپ کو سکن پالش کے طور پر بھی آپ اس کو پورڈر مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ جو ہے یہ والیم جو ہے سکس والیم ٹونٹی ہے اور سکس پرسن اس میں جو ہے وہ نے ڈالا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین میں اس کو کھول کے بھی دکارتا ہوں اس طرح کی پیکنگ اس کی آتی ہے اوپر سے ایک کلپ آتا ہے جس کو پوش کرنے سے اس کے اندر سے جو ہے کریم نکل دی ہے تو دوسرا جو ہے ناظرین اس کے علاوہ وہ بھی نورے سہر والوں کا جو ہے وہ پورڈر ہے بلیچنگ پورڈر ناظرین بلیچنگ پورڈر کی اگر بات کریں تو نورے سہر بلیچنگ پورڈر جو ہے وہ بلینڈر جل فار سویس اینڈ باڈی بلیچنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے ناظرین یہ جو ہے یہ جدیترین جو ہے تحقیق کے مطابق انہوں نے تیار کیا ہوا ہے ان کا یہ کہنا ہے ایک خوبصور انداز اس پورڈر کو نورے سہر اکسرڈ اپنویاڈویلپر کے مختلف طاقتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی کہ یہ ٹونٹی اور ُونٹی دونوں والیم میں استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ٹونٹی والیم میں اس کے علاوہ جو ٥ونٹی والیم ہے اس میں بھی استعمال ہو جاتا ہے آپ آپری سکین Lincoln کے حساب سے یہ طرح آپ کی سکین ہے اگر سینسیب ہے تو آپ جو ہے وہ فورڈ اسممال کریں اگر آپ کی نارمل ہے تو آپ ٹونٹی استعمال کریں اب میں مش کر کے ناظرین آپ کو دکھا دے ہوں گا کہ اس کو کس طرح سے مش کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے ہم نے اس کا والیم لینا ہے میں جو فلحال والیم لے رہا ہوں وہ ٹونٹی ہے اور ناظرین جو اگر آپ ایک چمبر جو ہے وہ والیم کی استعمال کریں گے تو اس میں جو ہے وہ ہاف چمبر جو ہے وہ آپ نے پوڈر استعمال کرنا ہے یعنی جتنی بھی مقدار آپ نے کریم کی لینی ہے اس کے جو ہاف ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پوڈر کی لینی ہے تو ابھی میں فلحال آپ کو صرف جو ہے اگزمپل کے طور پر تھوڑا سی لگا کے چیک کراؤں گا آپ اپنے حساب سے جتنی آپ کو چاہیے ہوگی اسی کونٹی کے حساب سے آپ مکس کر لینا مکس کرنے کے بعد آپ جہاں پہ آپ نے سکین پالش کرنی ہے وہاں پہ آپ اس کو اپلائی کر لیں ناظرین میں نے تھوڑی سی مقدار جو ہے وہ لے لی ہے اس کی کریم کی اس کے بعد میں اس میں ہاف مقدار جو ہے کریم کی اس میں بلیچنگ پوڈر اسمال کروں گا نورے سہر کا وہ ڈالنے کے بعد ناظرین میں اس کو ایک سے دو منٹ اس کو اسی طرح پڑا رہنے دوں گا مکس کرنے کے بعد اس طرح سے میں نکال کے اس کو ہاف جو ہے اس کا کریم کا جو ڈویلپر ہے اس کے اگر ایک چموڈڈویلپر ہے تو اس میں ہاف چموڈ جو ہے وہ اس میں میں پوڈر کا ڈالنے کے بعد میں اس کو مکس کروں گا اچھی طرح ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تھوڑی سی مقدار لی ہے کیونکہ میں صرف آپ کو کر کے دکھاؤں گا آپ اپنے حساب سے جتنا آپ نے لگانا ہے اس حساب سے ہی آپ جو ہے میس کرنا اور یوز کرنا میں نے تھوڑی سی مقدار چاہیے تھی اس لیے میں جو ہے تقریبا ایک چموڈ کے قریب اس کا ڈویلپر لے رہا ہوں اور ہاف چموڈ کے قریب اس کا جو ہے وہ پوڈر لے رہا ہوں بلیچنگ پوڈر اس کو اچھی طرح میس کرنے کے بعد میں اس کو آپ کو لگا کے دکھاؤں گا اور اس کا آخر میں ریزلٹ بھی بتاؤں گا کہ اس کا ریزلٹ کس طرح آتا ہے ناظرین اگر آپ نے استعمال کیا ہے یا آپ پہلی دفعہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کو استعمال کر کے اپنے جو بھی ریزلٹ ہیں وہ میرے ساتھ لازمی شیئر کرنا تاکہ مجھے پڑا چال جائے کہ آپ کی سکن کے اوپر یہ کس طرح سور کرتا ہے اور کس طرح اچھا ریزلٹ ملتا ہے میں تو آپ کو لگا کے دکھائی رہا ہوں کہ کس طرح اس کا ریزلٹ ملتا ہے اس طرح سے آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے برش کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے جو آپ کے پاس آسانی سے مل جائے آپ اس سے اچھی طرح سے اپلائی کر لیں اور بالوں کو اس کے اندر اچھی طرح سے لگا لیں ہلکی سی طرح آپ نے اس کی لگانی ہے زیادہ آپ بار کے نہیں لگانی جس طرح میں لگا رہا ہوں پھر بال جو ہیں اوپر سے اوپر سے کی سکن جو ہے وہ چھپ رہی ہے اچھی طرح لیپ کرنے کے بعد میں نے اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ دیئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس کا ریزلٹ جہاں پہ میں لگایا ہے وہاں اور جہاں پہ نہیں لگی وہاں ریزلٹ آپ کو فاصل سے نظر آ رہا ہوگا تو ناظرین آپ جو ہے اس کو استعمال کریں اور اپنے جو بھی آپ کے اس سے فائدہ حاصل ہو یا آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کو میرے ساتھ لازمی شیئر کریں تو ناظرین آخر میں اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کہتا اس کو لائک کر دیں